اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھے آج کا میں یہ زبردست واقعہ چند لائنوں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ غم ہی ایسا ملا کہ بعد نماز تک جا پہنچی غم ہی ایسا ملا کہ بعد نماز تک جا پہنچی فقط ایک ہی سجدہ کیا اور بعد خدا تک جا پہنچی خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے تو مکڑی کے جالوں کو ٹان دیتا ہے زندگی اگر لکھی ہو تو سمندر بھی راہ دیتا ہے اور موت اگر لکھی ہو تو مچھر بھی جان لیتا ہے آج کا قصہ اگر آپ پورا سن لیں گے تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ پر ایمان ہمارا اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا کہتے ہیں کہ عبداللہ طاہر جب خراسان کے گورنر تھے بادشاہ تھے تو نیشا پور ان کا دارالحکومت تھا تو ایک لوہار شہر حراس سے نیشا پور گیا چند دن اس نے وہاں پر کاروبار کیا پھر اپنے اہل و ایال سے ملاقات کے لیے وطن لوٹنے کا ارادہ کیا رات کے پشلے پہر اس نے سفر شروع کیا تو انہی دنوں عبداللہ طاہر نے اپنے سپائیوں کو اور اپنی پولیس کو حکم دے رکھا تھا کہ شہر کے راستوں کو محفوظ بناو تاکہ کسی مسافر کو کوئی خطرہ نہ ہو ان کی حفاظت کرو اور اتفاق ایسا ہوا کہ سپائیوں نے اسی رات چند چوروں کو اور اچکوں کو گرفتار کر لیا تھا اور امیر خوراسان عبداللہ طاہر کو اس کی خبر بھی پہنچا دی لیکن اچانک ہوا ایسا کہ ان میں سے ایک چور بھاگ گیا اب یہ سپائی یہ پولیس والے گھبرا گئے کہ اگر امیر کو معلوم ہو گیا کہ ایک چور ہمارے ہاتھ سے بھاگ گیا ہے تو ہمیں سزا دے گا اتنے میں ان سپائیوں نے دیکھا کہ یہ لوہار سفر کرتا ہوا ان کو نظر آیا ان سپائیوں نے اپنی جان بچانے کے خاطر اس بے گناہ لوہار کو گرفتار کر لیا اور تمام چوروں کے ساتھ امیر کے سامنے پیش کر دیا اب امیر خوراسان عبداللہ طاہر یہ سمجھے کہ یہ سب چور ہیں یہ سب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اس لیے امیر نے زیادہ تفتیش اور تحقیق نہیں کی اور سب کو قید کرنے کا حکم دے دیا جب سب کو جیل پہنچایا گیا تو یہ لوہار یہ سمجھ گیا کہ اب میرا معاملہ صرف اللہ جل شانہوں کے بارگاہ میں ہی حل ہو سکتا ہے اور میرا مقصد اسی کے کرم سے حاصل ہو سکتا ہے اس لیے اس لوہار نے فوراں وضو کیا اور قید خانے کے ایک کونے میں ایک گوشے میں نماز پڑھنا شروع کر دیا ہر دو رکعات کے بعد وہ سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رقت آمیز دعائیں مانتا دل سوز مناجات کرتا یعنی خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا اور اللہ تعالیٰ سے کہتا کہ اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں بے گناہ ہوں اے اللہ تو میری مدد فرما کیونکہ تو بے گناہوں کے ساتھ ہوتا ہے مظلوموں کے ساتھ ہوتا ہے بہرحال جب رات ہوئی تو عبداللہ طاہر اپنے بستر پر سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ چار بہادر طاقتور لوگ آئے اور ان کا جو تخت تھا یعنی بادشاہی جو تخت تھا اس کے چاروں پائیوں کو انہوں نے پکڑ کر اٹھایا اور اُلٹنے لگے اتنے میں عبداللہ طاہر کی نیند کھل گئی انہوں نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اٹھے فوراً وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے لگی نماز پڑھنے لگے اور اس اللہ کی طرف رجوع ہوئے جہاں پر ہر شاہ و گدا ہر بادشاہ اور فقیر اپنی اپنی پریشانیوں کے وقت رجوع ہوتے ہیں اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سوئے انہوں نے پھر دوبارہ وہی خواب دیکھا اس طرح چار مرتبہ ہوا ہر بار عبداللہ طاہر یہی دیکھتے کہ وہی چار نوجوان آتے اور ان کے بادشاہی کے تخت کے چاروں پائیوں کو پکڑ کر اٹھاتے اور پلٹنا چاہتے اُلٹنا چاہتے امیر خراسان عبداللہ طاہر اس خواب سے اس واقعے سے گھبرا گئے انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور کسی مظلوم کی آہ کا اثر ہے کسی مظلوم کی بددعہ کا اثر ہے جیسے کسی صاحب علم دانش نے کہا ہے کہ جہاں لاکھوں تیر اور بھالے کام نہیں کر سکتے وہاں پر ایک بددعہ ایک مظلوم کی آہ وہ کام کر دیتی ہے امیر خراسان عبداللہ طاہر نے اتنی رات کو اسی وقت جیلر کو بلوایا اور اسے تحقیق کی اس سے پوچھا کہ تمہارے علموں میں کوئی مظلوم شخص کوئی بے گناہ بے قصور جیل میں تو بند نہیں کر دیا ہے ہم نے جیلر نے ارض کیا کہ آ لی جا میں یہ تو نہیں جانتا کہ مظلوم اور بے گناہ بے قصور کون ہے لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میں جیل میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مسلسل جیل میں نماز پڑھ رہا ہے اور بڑی رقت انگیز اور دلسوز دعائیں کرتا ہے امیر نے فوراں حکم دیا کہ اس کو حاضر کیا جائے جب اس لوہار کو امیر کے سامنے حاضر کیا گیا تو امیر نے فوراں اس معاملے کی تحقیق کی تب امیر کو معلوم پڑا کہ یہ لوہار تو بے قصور ہے مظلوم ہے امیر نے فوراں اس سے معذرت کی اس سے معافی مانگی اور کہا کہ آپ میرے ساتھ تین کام کیجئے تین احسان کیجئے نمبر ایک سب سے پہلے تو آپ مجھے معاف کر دیجئے نمبر دو میری طرف سے آپ ایک ہزار درم توفہ قبول کیجئے اور نمبر تین زندگی میں مرتے دم تک اگر آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو مصیبت آ جائے تو آپ میرے پاس ضرور تشریف لائیے بلا جھجک آئیے تا کہ میں آپ کی مدد کر سکوں اس نیک صحت لوہار نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے ایک عبرت ہے ایک بہت بڑا سبق ہے اس میں لوہار نے جواب دیا کہ آلی جا آپ نے جو فرمایا پہلی بات کہ مجھے معاف کر دو تو میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کر دیا پھر آپ نے جو دوسری بات فرمائی کہ ایک ہزار درم توفہ قبول کر لو تو وہ بھی میں نے قبول کر لیا لیکن تیسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ جب تجھے کوئی مشکل پیش آ جائے جب تجھے کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تو تم میرے پاس آ جاؤ تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں تو یہ میں نہیں کر سکتا یہ نہیں ہو سکتا تو امیر نے پوچھا کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا اور تم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے تو اس لوہار نے جواب دیا کہ وہ خالق وہ مالک وہ اللہ جل جلالہو جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کے تختوں کو ایک رات میں چار مرتبہ آوندھا کر سکتا ہے اس کو چھوڑ دینا اور اپنی ضرورت کو لے کر کسی دوسرے کے پاس چلے جانا یہ ایک بندے کے بندگی کے اصول کے خلاف ہے اس کے غیرت کے خلاف ہے میرا وہ کونسا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہو جاتا کہ میں اپنے کام کو کسی غیر کے پاس لے کر جاؤں یعنی میرا سارا کام نماز کی برکت سے ہو جاتا ہے تو مجھے کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوب جواب دیا ہے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اپنے درد کو اپنے رب سے بات لیا کرو پھر درد جانے دوا جانے خدا جانے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نہ جانے کیسا پرکتا ہے مجھے میرا خدا امتحان تو سخت لیتا ہے پر ہارنے نہیں دیتا کچھ لائنے کہہ کر آج میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کبھی درد ہے تو دوا نہیں جو دوا ملی تو شفا نہیں کبھی درد ہے تو دوا نہیں جو دوا ملی تو شفا نہیں وہ ظلم اس طرح کرتے ہیں مجھ پر جیسے میرا کوئی خدا ہی نہیں جب تمہیں یقین ہو کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے وفا کی امید مترک اس دنیا سے یہاں دعائیں قبول نہیں ہوتی تو لوگ خدا بدل دیتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کا قصہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کے ایمان میں اور آپ پر اللہ کے یقین میں آپ کا اضافہ ہوا ہوگا اور بڑوتری ہوئی ہوگی اگر ضرور آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو اس واقعے کو اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور آگے اپنے جان پیچھان والوں میں اور شیئر کرنا آپ کا حق بنتا ہے آپ کا فرض بنتا ہے میرے لیے پوری دنیا کے لیے پوری انسانیت کے لیے پوری امت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ